دوستو آج کی شاندار ویڈیو میں ہم آپ کو اتنے کمال کا بل دکھائیں گے جس نے امبالا کا نام روشن کیا ہے اور آج ہم پہنچے ہیں گرتیاں رچیڑی جی کے پاس جنہوں نے ایک شاندار بل کو پرچیز کیا ہے سات لاکھ روپے کے بڑی اماؤنٹ میں اتنے اماؤنٹ میں ہم دیکھ پاتے تھے کہ کسان ہمارے ٹریکٹر وغیرہ ہی خرید پاتے تھے اور انہوں نے امبالا کا کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں رچیڑی کا بھی نام روشن کیا ہے کم رکھتے ہیں لیکن جتنے بھی پشو ہیں ایک سے بڑھ کر ایک پشو رکھتے ہیں اور جو منیجمنٹ کا لیول ہے بہت بھی بہت تگڑا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جو ٹوپک ہے یہ اندر بل ہے اس بل کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری دیں گے اس بل کو کیوں خریدا گیا ہے چلو دوستو شروع کرتے ہیں تو دوست پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں جو میں فیسوک پہ دیکھ رہے ہیں وہ فولو کرنا نہ بھولیں تو کسان بھائیو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ شاندار بل اس کی آپ چاہے ہائٹ دیکھ سکتے ہیں لیندھ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹیکل آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک گھن ہے اس بل کے اندر تو سر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے شاندار بل کے بارے میں سب سے پہلے تو بھائی صاحب آپ کا میرے چھوٹے سے فارم پہ پہنچنے کے لئے بہت بہت دنیاوات آپ کو پتہ ہی ہے یہ بل ہم نے کچھ دن پہلے ہی پرچیز کیا ہے اور کوشٹ بھی کافی دیکھے آئے ہیں سب جانتے ہیں اگر اس کی فیس ویلیو کی اس کے سریر کی بات کرے تو اس کو کوئی بھی پہچان لے گا کہ یہ کھلی لائن سے ہے کیونکہ اس کا کھڑنے کا سٹائل ہے جو اس کی بوڈی سٹکچر ہے وہ لگ بگ سیم ہے سیم ہے جی بلکل کھلی کی ڈٹو کو پی ہے اگر آپ نیچرل کھڑنے کی بات کرو تو دیکھو کوئی اس کو رسے کی ضرورت نہیں کوئی کچھ نہیں اور بلکل شاند صبح آگا ہے اور موپر کر کے کھڑتا ہے اپنے باپ کی طرح ایک بات اور بتانا چاہوں گا بھائی صاحب میری ہائٹ لگ بگ پانچ فوٹ نو انچ کے قریب ہے تو آپ اس کی ہائٹ کا اندازہ لگا سکتے ہو میری ہائٹ سے اس کی پانچ فوٹ چھینچ کے قریب ابھی ہائٹ ہے اور اس کی عمرہ دو سال ڈیڑھ منہ اور موہ سے ابھی یہ کھیرہ ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اب نجدیک سے کبر کرو یہ دیکھو دوند کے دانتوں میں ہے ابھی اور کم سے کم تین منہ ابھی داند نہیں توڑے گا بلکل اور اگر پرمات میں نے سکھ رکھا تو آنے والے ایک ڈیڑھ سال میں دوسرا کھلی تیار کر کے لوگوں کے بیچ پیش کر دیں گے درشن بھائی صاحب اس کی سب سے خاص بات تو یہ ہے اس کی جو ماں ہے وہ بہت اچھے دودھ کی ہے اور اس کا جو فادر ہے وہ کھلی بل ہے جو پنجاب کا مشہور بلتا جس کی سنگل ڈو جے ایک جا روپے کی سیل ہوتی تھی اور انہوں نے کبھی کسی ریٹیلر کو نہیں کبھی کسی ڈسٹیبیوٹر کو سیل نہیں کی ان کے گھر سے ہی سیمن جاتا تھا تو اس بول کا بچہ ہے یہ اور اگر اس کی ماں کے ریکورڈ کی بات کریں تو اس نے سیکنڈ لیکٹیشن میں پچیس کلو پھر تھرڈ لیکٹیشن میں بادرگڑہ ہسپیٹل میں گیارہ بفیلو لگی تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں اس نے پارٹیسپیٹ کر کے ستائیس کلو چار گرام دودھ ریکورڈ کروایا تھا اپنے نام جو کہ آپ واقعے میں ہی بہت بڑی بات ہے تو افیشل ریکورڈ ہے جو اس کی میں آپ کو ایک کاربن کوپی بھی نکال کے دے دوں گا وہ اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دینا اور بقیدہ اس میں جو ستائیس کلو دودھ تلیا تھا تو اس میں نیچے اولڈ کیس لکھا ہوا ہے اولڈ کیس اس لیے ہے وہ اس کی ماں نے پہلے بھی ریکورڈ کروایا ہویا ہے ایک بار ایچل ڈی وی میں پچیس پہلے کروایا تھا پھر ستائیس کروایا بلکل تو پچیس اور ستائیس کیجی ایک دن کا دودھ نکالنا ایک واقعہ میں بہت بڑی بات ہے تو سر آپ کو امید ہے کہ اس کی ماتا کا ریکورڈ پیتا کا ریکورڈ بہت بڑا ہے تو اس کے کارن اس کے جو بچے آئیں گے وہ بھی بہت جبردست آئیں گے اسی کو دیکھ کے ہم نے پرچیز کیا ہے اس کی ملک لائن کو اس کی فادر سائیڈ کو اور ہمیں یہی امید ہے کہ اس کی پروجنی کافی شاندار آنی چاہیے اور اس کی ماں نے پچھلے بیانت میں ساتھویں بیار بیائی تھی اس کی ماں تو ساتھویں بیار میں پھر سے بائیس کلو ایک سو ایک تاریس گرام دودھ لائی ملکنگ میں ریکورڈ کروایا تھا یوٹیوب پہ اور آپ کو ایک بار اور بتانا چاہتا ہوں میں اس کی ماں ڈیڑھ مینے بعد آٹھویں بار بچے کو جنم دے گی اور اگر وہ ٹھیک ٹھاک بیائے گی کوئی دکت نہ آئی اس کی تو کوشش کریں گے آٹھویں بار میں بھی اس کا دودھ ریکورڈ کروائیں ہو بیس دے بائیس دے چوبیس دے جو بھی دے وہ لوگوں کو دکھایا جائے گا بلکل تو ہم کوشش کریں گے اپنے چینل پر اس چیز کو دکھایا جائے اس کی لائی ملکنگ کروا دیں بہت ہی شاندار ہے بل کہیں بھی کوئی ایک کمی نہیں نکال سکتا ہے اس بل کے اندر کسی بھی طریقے سے چاہے ہائٹ کی بات ہو لیندھ کی بات ہو ٹیسٹیکل کی بات ہو سینگ کی کوئیٹی کی بات ہو اٹھا بلکل فلائٹ ہے جی جو سب سے بڑا گون ہے بلکل بلکل کھڑے پوٹھے گا ہے بلکل تو دیکھ سکتے ہیں اس کا پوٹھے کی شیپ بھی آپ یہاں پہ میجر کر سکتے ہیں اس کے آپ بون کا سائج دیکھو بلکل آپ کو بل مل جائیں گے وہ اپر سے بھاری جرور ہوں گے ان کی نکل ناتے پت پتلی ہوتی ہیں بلکل یہ دیکھو کتنا مجبوط ہارڈ پیر کا ہے بلکل جو بوڈی سٹرکچر ہے وہ کافی سٹرونگ ہے کافی سٹرونگ ہے جی تو سر کیا آپ نے اس کے سیمن وغیرہ تیار کرا لیے ہیں ہنجی سر ہم نے اس کی فرسٹ کلیکشن ہی لی ہے ابھی سیمن کی اور اس نے کافی اچھا سیمن دیا ہے جی جی کیونکہ جو سیمن بنتا ہے وہ لائم میں چیک ہوتا ہے پہلے جس کے پرمیس قابل ہے کہ نہیں وہ آگے بوفیلوں کو کنسیو کریں گے یا نہیں کریں گے بلکل اور اس نے کافی اچھی ماترہ میں سیمن دیا آٹھ سڑے آٹھ ایمل سیمن دے دیا پہلی بار میں ہی جی جی اور لگبک چار سو ڈوج تیار ہوئی ہیں جی ابھی اس کی جی جی اور ڈیمانڈ کافی ہے جی سیمن کی کیونکہ اس لائن کا بل اپنے ایریے میں تو کیا ہریانے میں بھی ایک آدھا ہی ہے جو کھلی لائن سے ہے کھلی لائن کا بل کافی دیر بعد فیلڈ میں نیا دیکھنے کو ملا ہے کیا ہی شاندار بل کا سیمن آپ نے آویلیبل کرا دیا ہے ہاں جی سار اس کا سیمن آویلبل ہے اور ہم نے کسانیت کو دیکھتا ہوئے اس کا ریٹ بھی بالکل جائج رکھا ہے دو سو روپے پر اشترا بالکل جو عام کسان آفورڈ کر سکے آفورڈ کر سکتا ہے جی بالکل اور ہماری کوشش بھی یہی رہے گی ڈپلی کے سی نہ ہو سیمن میں ڈپلی کے سی اس لائن میں سب سے بڑی کمجوری ہے اس لائن کی جس نے نسل صدار کا بیڑا گر کیا ہے تو سیمن کے آپ اپنے آپ آویلیبل کرا ہوگے کوشش تو یہی ہے جی دیکھو ابھی تو کہیں آویلبل ہے نہیں سیمن اپنے گھر سے سوائے باقی کوشش کریں گے دو چار جو بڑی آدمی ہیں بلکل جو آگے کبلی کے سی نہ کریں ہاں ہاں بلکل ہریانہ پنجاب میں یو پی میں انہی کو دیں گے جو اپنے جمعہ وار آدمی ہیں تو دوستو اگر آپ اپنی نسل میں صدار کرنا چاہتے ہیں تو ایسے شاندار بلوں کے سیمن کا پریوک کیجئے کیونکہ آپ وہاں پر عام سو دو سو روپے بچانے کے لیے پوری نسل کا بیڑا گرک نہ کریں تو ایسے شاندار بلوں کے سیمن کا آپ جرور پریوک کریں آپ سے کوئی سیمن خریدنا چاہتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے وہ میرے نمبر بے کونٹیکٹ کر سکتا ہے جی میرا موبائل نمبر ہے 98170-00444 وٹس اپ نمبر بھی یہی ہے جی اگر اب بھائی چانس کول نہ ملے تو آپ وٹس اپ میسیج کر سکتے ہو میرے کو اور میں تو کسان بھائیوں کو یہی سندیز دینا چاہتا ہوں کوئی بھی پچی پلس وڑا کوئی بھی بولو اس کا سیمن یو جگرو جو اچھی دودھ کا جس کی ماں پچیس پلس ہو چاہے میرا ہے کسی کا بھی ہے چاہے موسیقی